بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بندِ عالم مخدومِ عالمیان کی عزت اور عزمت کے صدقے میں اس جلیل و قدری باندت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائیم اور محمد و اہلِ بیتِ محمد کا خالق ہمیشہ ان کو آباد رکھے جنہیں اس نے محرفت کی خیلات عطا فرمائی اور انہوں نے ولایت والی نعمت کا قفر نہیں کیا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت جو موریانی تصادم ہے وہ ماندیت روحانیت سے تگرہ رہی ہے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ایک دو مختلف چیزیں ہیں ایک کا نام ہے مانیت ایک کا نام ہے روحانیت روحانیت اسلام کا موجود کے آزم ہے کہ جس کے برے دین کا جسم ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہو جائے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ آپ آنے والے چھوٹے وجہوں کو باق سمجھ آئے تھوڑی سی مثال دینا چاہتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم روحانیت کا تقاضہ ہے کہ وجہوں میں بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم روحانیت کا شروط ہے وزوکت روحانیت کہتی ہے کہ وزوکے بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ پر مانیت اگر وزوکو مو دھوکا سمجھ لے تو میں ظہوری ہے کہ میں وزوکا ہوں جیسے اللہ نے کہا بہترین کیمتی سامن زمود دھوکی آیا ہوگا اس سے کیوں نہیں یہ بنیادی بات اگر میں ہاتھ کیا زکاة ہوگئے سمجھ جنہ کے مقصد مکمل اکمیل کے سروات پڑھ لیں محمد آب 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 فرمیل پرامیل کی بلا آب آب تو سامن نے گرامی اقل مادیت کے تقاضوں کے متعبی جاہد اور بیوی میں کوئی فارج مادیت یہ کہتی ہے کہ یہ دون ایک جنسی دون کی تقریب ایک جیسی دون کی ساخت ایک جیسی لا لا لیکن روحانیت مادہ خیلت کی تعلیم دیتی ہے اور شمیل اور آسمان کا فرق نکل آتا مادیت جو ہوتی ہے کہ میں آج ساتھ تشریف فرمائے اُش کا اِن حزار میتیری کرتا خورت مادیت کا مرد بھی میتیری لیس میتیری شیطان مادیت کا بھانی ہے اللہ نے فرمایا آج پہ ستھ جا کہنے لگا خلقت نی من نار و خلقت ہو من دی یہ پہلا پہلا فتو ہے یہ ہے اظہار اظہار خدا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اقل کون تصفر کر مادیت اقتلاب کا مطلب ہی ہے کہ مختلف ہو لگا تو جو اقتلاب دین سے مختلف کر دے شیطان بنا دیتا کیوں چھکو اسے جب یہ مطی کا بنا ہوا ہے یہ ہے ماد مرزتی انکار کی وجہ اوش نے کیا بیان کی گئی ہے مطی 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 یا گنا ہوا مطی مطی سے بنے ہو مطی 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 خدا نے کیا فرمایا اسے ستا لما خلق جس میں نے اپنے دونوں ہاتھ کو ستا کیا وقت یہ نہ سوچ کے بنا کس ہے یہ دیکھ کے بنا یا کس نے ہے یہ نہ دیکھ کے بنا کس ہے یہ نہ دیکھ کے بنا کس ہے یہ دیکھ کے بنا یا کس نے ہے جو لے مہتردہ آرز کرنا چاہتا ہوں اور بڑے عطب اعترام سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ کائنات کے اپنے بنائے علماء اکرام جردہ من کے اس آیت کا بدلہ بتائیں یہ سور مہتردہ مہتردہ جس میں خدا فرما رہا ہے کہ میں نے بنائی اپنے دونوں ہاتھوں سے تو اگر اللہ کے ہاتھ ہیں تو بازو بھی ہوں گے اگر اللہ کے بازو ہے تو گندہ بھی ہوگا اگر اللہ کا گندہ ہے تو سینہ بھی ہوگا اگر اللہ کا سینہ ہے تو جس ہوگا تو یاد تو اب جس مالا خدا بکھاؤ 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 دو دو چار دے پانے چاہو تو نہیں ہوشت یاد تو ہاتھ مالا خدا بکھاؤ یہ خدا مالے ہاتھ بمار جاؤ تیس رس د خدا ہاتھ